السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ای انگلیش ٹینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں جو ہے میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ایم ای انگلیش ٹینٹر کے گروپ کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ کو تمام سبجک کے نوٹس کس طرح مل جائیں گے اور گروپ میں ایڈ ہونے کا کیا فائدہ ہے اور کیا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو کچھ پی کر رہے ہیں تو اس سے اس کے فائدے پوچھنے کے حق دار ہیں یعنی اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ تمام آپ کو فائدے بھی بتا دوں گا اور نوٹس کون کون سے بن گئے ہیں کس طرح آپ کو ملیں گے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دوں گا تو دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گروپ یعنی جو گروپ ہمارے چل رہے ہیں وہ کافی ٹیم سے چل رہے ہیں اور اس کے سیکشن بھی ہیں گلز کے الگ بوائز کے الگ اور مختلف اس کے سیکشن ہوتے ہیں اور ان گروپ میں کئی سو بچے ایڈ ہیں دس پندرہ بچے نہیں کئی سو بچے اس گروپ میں ایڈ ہیں اور ہم انہیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح سے مینج کر کر چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلائیں گے اور ہر سٹوڈنٹ کے جو ہے وہ پرائیویسی کا دھیان رکھا جاتا ہے ہر سٹوڈنٹ کی پرائیویسی کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے ان کے نمبروں کا ان کی تمام چیزوں کا تو آپ نے اگر گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو آپ ایڈ ہو سکتے ہیں آپ کو گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ نے جو ہے وہ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرح ایڈ ہو سکتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ گروپ کے پر ہی بات کروں گا دیکھیں نوٹس کی اوپر بات کر لیتے پہلے کام کرتے ہیں دیکھیں نوٹس کی جو فیس ہے نا وہ ہم نے رکھی ہے 400 روپیز ٹھیک ہے 400 اچھا یہ جو نوٹس ملیں گے آپ کو وہ PDF میں ملیں گے اچھا اب آپ بولیں گے سر یہ PDF میں 400 ہے زیادہ تو نہیں ہے دیکھیں یہ جو ہے نوٹس ایک سبجکک کا نہیں ہے یہ ساد سبجک کے نوٹس ہیں کتنے سبجک کے نوٹ ہیں ساد سبجک کے نوٹس ہیں یہ ٹھیک ہے ایک سبجک کے یہ نوٹس نہیں ہیں ساتھ سبجک کے نوٹس ہیں تو نوٹس ہیں فور ہنڈرڈ فیس ہے پی ڈی اپ میں ملیں گے سبجک آپ کے پاس ساتھ ہیں اس کے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ساتھ سبجک میں آپ کے پاس بائیو کے علاوہ تمام سبجکٹ ہوں گے یعنی کمپیوٹر انگلیش اردو اسلامیات فیزیکس کیمسٹری سب ہوں گے اور نومیریکل بھی ہوں گے ان کے ٹھیک ہے نومیریکل آپ کوئی بھی پبلیشر کے نوٹ لینے چلے جائیں تھیوری مل لائی ہے نومیریکل نہیں مل لے تو آپ کو کیمسٹری کے نوٹس مل لیں تو کیمسٹری کے نوٹس کے نومیریکل ہم نے جو خود لکھے ہیں خود بنا ہیں وہ ملیں گے فیزیکس کے نوٹس مل لائے ہیں تھیوری مل لائی ہے ڈیریویشن مل لائی ہے تو اس کے ساتھ اس کے نومیریکل بھی مل لائے ہیں تو ویسے یہ ساتھ سبجک نہیں بنتے نو سبجک بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ نومیریکل کے الگ نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نومیریکل کے سیلف اسیسمنٹ کوئشن کے اور جو مختلف چیزیں ہیں ان کے الگ نوٹس جو ہیں وہ آپ کو مل لائے ہوتے ہیں اور جو گرامر ہے اس کے بھی الگ نوٹس دیتا ہوں میں آپ کو تو جو بھی نوٹس ہیں وہ تمام آپ کو فور ہنڈرٹ میں ملیں گے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ فور ہنڈرٹ میں صرف ایک سبجک کے یا دو سبجک کے نوٹس آتے ہیں اگر آپ میٹھمیٹکس کے نوٹس لینے جائیں تو وہ فور ہنڈرٹ کے قریب قریب بھی مل لائے ہیں مارکٹ میں تو یہاں پھر آپ کو کتنی آسانی ہے کہ فور ہنڈرٹ میں آپ کو گرامر کے بھی نوٹس مل لائے ہیں انگلیش کے بھی اردو کے بھی اسلامیت کے بھی اور نومیریکل کے بھی فیزکس کے کیمسٹری کے سب کے نوٹس مل لائے ہیں تو اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہو پیڈی ایف کارمیٹ میں ہوں گے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیک کیجئے جو کہ سکرین پہ بھی آ رہا ہوتا ہے ایکسر ویڈیو میں اور یہاں بھی میں نے ایک بار منچن کر دیا اچھا تو یہ نوٹس کے لیے آپ کے لیے کام ہو گیا اگر نوٹس چاہیے تو کیا کرنا ہے اب اگر گروپ میٹ ہونا ہے تو بھی اسی نمبر پہ کانٹیک کرنا ہوگا کیونکہ گروپ واتسپ کے ہیں تو گروپ میٹ ہونے کے لیے آپ کو اسی واتسپ نمبر پہ کانٹیک کرنا ہوگا اب گروپ کی فیز ہم نے کتنی رکھی ہے گروپ کی فیز ہم نے جو ہے وہ اب یہ ہزار روپے فیز جو ہے وہ ایک مہینے कی نہیں ہے بلکہ بارہ مہینے کی ہیں چلے میں اس کو اور بہتر کر کے اس کو اور بہتر کر کے ادھر musun کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آتا تو یہ جو آپ کے پاس فیز ہے نا ہزار روپے جو یہ فیز ہے آپ کے پاس یہ بارہ مہینے کی ہے ٹویلف منت کی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس فیز جو ہے وہ بارہ مہینے کی ہے تو یہ جو فیس ہے آپ کے پاس بارہ مہینے کی ہوگی ایک مہینے کی یہ فیس آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ ان گروپ میں جو ہے وہ ایڈ ہونے کے لیے کس پہ کانٹیک کریں گے آپ ان گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے جو ہے وہ واتسپ پہ ہم سے کانٹیک کریں گے تو جب آپ واتسپ پہ کانٹیک کریں گے آپ کو گروپ کا تمام کرائیٹیریا بتا دیا جائے گا ایک ہے کس طرح آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں کس طرح آپ کو تمام چیزیں ملیں گی اچھا آپ یہاں پر بچے پوچھیں گے سر گروپ میں الگ head ہوں اور ادھر کیا کہتے ہیں آپ notes الگ 400 لیں گے تو یہ تو پندرہ سور پہ ہو گئے یا چودہ سور ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ گروپ میں add ہوں گے تو آپ کو notes جو ہیں وہ جیسا کہ بچے جانتے ہیں آپ کو notes جو ہیں وہ free ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو notes جو ہیں وہ free ملیں گے اس کی اب آپ کو کوئی fees نہیں دینی ہوگی ٹھیک ہے notes free ملیں گے اب صرف notes ہی free نہیں ملیں گے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ میں یا لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ جتنے بھی model paper آئیں گے وہ بھی مل جائیں گے free اچھا جتنے بھی book کے pdf آئیں گے book کے pdf کے link جو آئیں گے یا book کی جو pdf آنگے وہ بھی مل جائیں گے جتنا بھی جو ہے وہ lecture ہے وہ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی دو ویڈیوز ہیں lecture میں ہماری وہ بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی Wardproduct ہوں گے یہاں پہ یہاں پہ مل جائیں گی مسئلب سیکھتے ہیں جاتی بھیーん ہے آپ کو ورنیتー رہے ہو گاقی تھا کہ تیسسا lizer wysade اس کا لنک بھی آپ کو ملے گا تو گروپ میں ایڈ ہونے کے آپ فائدے دیکھ لیجی بارہ مہینے کی فیس ہے ہزار روپے نوٹس فری بک کا پی ڈی ایف فری موڈل پیپر فری گیس پیپر فری ویڈیو لیکچر فری ٹیسٹ سیشن فری تمام چیزیں فری سمجھ لیجیے کہ اگر ہزار روپے میں آپ گھر سے بیٹھ کے تیاری کرنا چاہیں تو ایزیلی ہو جائے گی تمام بک کے لیکچر ملیں گے تمام بک کی جو ہے وہ سالف ملے گی اور تمام بک کی تمام چیزیں ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف لیکچر دیں گے ٹھیک ہے فائدہ نہیں ہے لیکچر دے رہے ہیں کیونکہ نوٹس بھی تو چاہیے ریویجن کرنے کے لیے نوٹس بھی ملیں گے ریویجن کرنے کے لیے اچھا ایسا نہیں ہے کہ اب ریویجن خود ہی کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی لیں گے آپ سے آپ کا کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہے نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ اگر ذمہ داری آپ سے لیں گے تو پوری کریں گے ہاں نوٹس آپ لیں گے تو پھر وہ آپ اس سے پھر خود ہی تیاری کریں گے کیونکہ پھر آپ گروپ میٹ نہیں ہو رہے تو یہ یہاں پر ہم نے فیز سے پورے بارہ مہینے کی فیز بتا دی اچھا یہ گروپ جو ہے نا اچھا یہ بارہ مہینے کی فیز اس طرح سے ہے کہ اگر آپ جو ہے نا پیپروں سے چار مہینے پہلے ایڈ ہوتے ہیں تو چار مہینے کی فیز کہلائے گی یہ اب میں آپ پر سمجھاتے تھا ہو کیا رہا ہے دیکھیں اگر آپ پیپروں سے بارہ مہینے پہلے ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ ہزار روپے ہی فیز ہیں لیکن اگر آپ پیپر سے چار مہینے پہلے ایڈ ہوں گے تو بھی یہ فیز ہزار روپے ہی رہے گی کیونکہ آپ لیٹ ایڈ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ پہلے ایڈ ہو جاتے لیکن آپ بعد میں ایڈ ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ شروع میں ہی ایڈ ہو جائیں پر منت فیز کوئی نہیں لیں گے ہم صرف سال میں ایک ہی بار فیز لیں گے اچھا جیسی ہی پیپر ختم ہوں گے یا جیسی ہی پیپر شروع ہوں گے جو ہے آپ کے بورٹ گے تو گروپس ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری آپ کو پیپر تک لے جانے کی تھی ٹھیک ہے پیپر کے بعد گروپس ختم ہو جائیں گے پھر نئے گروپس شروع ہوں گے کیونکہ سال کے ایک سال کا گروپ ہے نا تو پیپر تک جب تک پیپر نہیں ہو رہا ہے یہ گروپ رہیں گے جیسی پیپر شروع ہوں گے یہ گروپ سم ختم کر دیں گے اور پھر نئے گروپس بنایا جائیں گے اس میں نئی ریجیسٹریشن ہوگی تو آپ کو پتا ہے آپ کا سال اینول سال جو ہوتا ہے یہ جو آپ کا پورا سال ہوتا ہے یہ بارہ مہینیوں کا ہوتا ہے جس میں دو مہینے کی چھٹیا بھی ہوتی ہے تو یہ تمام اس کا پروسیجر میں نے آپ کو بتایا اس کے فائدے بتائیں نمبر یہ آرہا 0340805780 اسی پر کانٹیک کریں چاہیں تو پہلے ایزی پیسہ کر دیں پھر کانٹیک کر لیں نوٹس کے لیے یا چاہیں تو پہلے کانٹیک کر کے پوچھ لیں پھر ایزی پیسہ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تمام طریقے کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پر میں بتا دوں کہ آپ بہت سے بچے سوچ رہوں گے سر آپ لیکچر تو فری دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں فری دے رہے ہیں تو پھر اس کی فیس کیوں رکھی بھی ہے لیکن لیکچر اپلوڈ کرنے میں تو زیادہ تر میں محنت کر رہا ہوتا ہوں اور تھوڑی وہ ٹیم بھی ہے تو وہ محنت کرتی ہے لیکن جب گروپ کو مینیج کرنے کی بات آتی ہے نوٹس کو مینیج کرنے کی بات آتی ہے بنانے کی بات آتی ہے تو صرف یہ اکیلے میں کام نہیں کرتا ہوں ٹیک ہے میں کر بھی نہیں سکتا آپ کو سوچیں کہ اتنے سارے کئی سو بچوں کو ہزاروں بچوں کو گروپ میں ہینڈل بھی کروں اور پھر نوٹس بھی بناوں پھر لیکچر بھی اپلوڈ کروں اور پڑھوں بھی تو پوسیبل ہی نہیں کر سکتا میں اتنے سارا کام ایک ساتھ نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے ہماری ایک پوری ٹیم ہے لوگ ہمیں آن لائن بھی جو ہے وہ جوائن کر کے رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے جو آن لائن کام کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ کوچنگ کے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیم بنی بھی ہے میں نے کہا تھا انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو یہ ان ٹیم کے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا جب ہنڈرٹ کے ہو جائیں گے تو پھر شاید اس ٹیم پر میں کروں ٹیک ہے تو تاکہ اچھا بھی لگے ان لوگوں کا کہ آپ ہنڈرٹ کے ہو گئے ہیں تو سب سامنے آ رہا ہے ٹیک ہے تو یہ تمام اس کا پروسیجر ہے اور فیس رکھنے کی بیسک وجہ یہ آئی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں ٹیک ہے ان کی سیللیز پی کرنی ہوتی ہیں تو آپ کی فیس سے سے ان کی سیللیاں ایزیلی نکل آتی ہیں ٹیک ہے یہ سمجھ لیجئے کیونکہ دیکھیں ایک مہینے میں اب ایسا تو کوئی امپلوائی ہوگا نہیں کہ وہ پورے سال کی سیللی لے لیں مجھ سے بارہ ہزار روپے ہیں دس ہزار روپے ہیں ٹیک ہے ایسا تو نہیں ہر مہینے اس سے پندرہ ہزار بیس ہزار سیللی دینی پڑتی ہے ٹیک ہے تو ہر مہینے جب سیللی دینی ہے تو آپ لوگ اسے ہی اس کی فیس ہمیں لینی پڑتی ہے تو بس اس کیس کے لئے فیس ہے باقی تو تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں فری پروائیڈ کروں گا ہی اور میری یہ کوشش تھی کہ کم سے کم فیس رکھوں تو اس لئے ہزار روپے پورے سال کی فیس پر منت کتنی کی ہوگی پر منت کتنی فیس پڑھ لائی ہے آپ کو شاید نوی روپے پڑھ لائی ہیں یا اس سے بھی کم ٹیک ہے نوی روپے کے قریب قریب آ رہی ہے پر منت اگر بارہ مہینے میں بارہ مہینے پہلے ایڈ ہو رہے ہیں تو اتنی کم فیس تو آپ کو کسی بھی کوچنگ میں کئی بھی نہیں ملے گی اور اتنی اچھی پڑھائی وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں نے نائن میں کس طرح آپ کو پڑھایا کس طرح فیزیکس انگلیش اور میتھمیٹکس پڑھائی اسی طرح سے جو ہے میں آپ کو میٹرک فرسٹیر سیکنڈیر میں بھی پڑھاؤں گا تو یہ جو گروپ ہوں گے نائن کے بھی ہوں گے ٹیک ہے اور میٹرک کے بھی ہوں گے اور فرسٹیر سیکنڈیر کے بھی ہوں گے ٹیک ہے تو یہ دونوں گروپ میں ایڈ ہونے کا یہی کرائیٹیریا ہے دونوں گروپ میں ایڈ ہونے کا یہی کرائیٹیریا ہے دونوں جو ہے کلاسز کے نوٹس لینے کا بھی یہی کرائیٹیریا ہے تب کچھ سیم رکھا ہے تاکہ کسی بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو سمجھنے میں کچھ کرنے میں ٹیک ہے تو ڈیٹیل میں بات کر لی ڈیٹیل میں تمام چارڈ بنا دیا اس کو سیف کر لی جیے چاہے تو کچھ بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا جو سمجھ نہیں آیا ہوگا ڈیٹیل میں چلا گیا ڈیٹیل میں بات بتا دی ٹیک ہے اگر پھر بھی کچھ رہ گیا پوچھنا ہو تو کانٹیک کیجے گا انشاءاللہ بتا دوں گا ٹیک ہے واتس اپ پہ کانٹیک کیجے گا نمبر یہ آ رہا اسکرین پہ بھی دیورنگ در ویڈیو نمبر آتا رہے گا اس پہ آپ کانٹیک کر لی جیے گا تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ اپنی قیمتی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا